السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوریز تری ایٹ کر سکتے ہیں اس پروگریننگ لنگوز کا یوز کر کے سٹورنٹ جیسا کہ آپ کو پتے ہیں جب بھی ہوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو کمپیوٹر سے انٹریکشن کرنے کے لئے ہم کمپیوٹر کو کوئی نہ کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں وہ انسٹرکشن ہوں ماؤس کے تھو دیتے ہیں کیبورٹ کے تھو دیتے ہیں یا آپ ان مایکرو فون کے تھو دیتے ہیں یا آپ جائے سٹک یوز کرتے ہیں گیم کھلنے کے لئے ادروائز آپ کمپیوٹر سے کممینکیٹ ہی نہیں کر سکتے سو کمپیوٹر کے ساتھ کممینکیٹ کرنے کے لئے ضروری چیز جو ہے وہ انسٹرکشن ہے اس کو انسٹرکشن کرتے ہیں وہ آپ کسی بھی انپورٹ ڈوائز کے ذریعے کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیتے ہیں ورہا کوئی نہ کوئی فونکشن پر فارم کرتا ہے سو کمپیوٹر جو ہے وہ نارمالی انگلیش کمپیوٹر کو سمجھانے کے لئے ہمیں اپنی language اس کو بائیر میں چینج کرنا ہوتا ہے zero of one میں چینج کرنا ہوتا ہے لیکن کیسے ہم اس کو کیسے zero of one میں چینج کریں گے ہم اس کو کیسے کمپیوٹر language میں چینج کریں گے کہ کمپیوٹر ہماری زبانہ ریسٹنٹ کر پائے اسی لئے پروگرامر جو ہے پروفیشنل پروگرامر سکوڈنگ کرتے ہیں جو ایک کافی مشکل چیزیں کمپرس چیزیں پروگرامر بچے اس کو آسانی سے سیکھ نہیں سکتے اس کو کوڈ کر نہیں سکتے مطلب یہ کہ سوفیر بنا نہیں سکتے گیم نہیں بنا سکتے اسی لئے بچوں کے لئے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا جس کو سکریچ کرتا ہے سکریچ ایک پروگرامیبل پول کٹ ہے جو کہ بچوں کو گیمز بنانے انیمیٹیٹ سٹوریز بنانے اور وہ کو آپس میں شیئر کرنے کے لئے پلیٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے جس میں بچے آسانی سے اپنے گیم بنا سکتے ہیں اپنے انیمیٹیٹ سٹوریز بنا سکتے ہیں اور آپس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے وہ کماروں میں اگر ہم ایک چھوٹا سا گر بنانا چلتے ہیں تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے برک موجود ہونے چاہیے ونڈوز تیار ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کیا کریں آپس میں جوڑ کے چھوٹا سا گر بنا سکتے ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ہم ایک چھوٹا سا گر نہیں بنا سکتے ہیں اس کیلئے ہمارے پاس یہ تمام کوئس موجود ہونے چاہیے اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لئے کوئس موجود ہونے چاہیے ان کو ایک دوسرے کے اوپر رب کر ہم کیا بناتے ہیں ایک چھوٹا سا گر بناتے اسی طرح اسکریٹس میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بلاکس ہوتے ہیں جن کا استعمال کر کے ہوں انسٹرکشن تیار کرتے ہیں ایک چھوٹا سا گیم تیار کرتے ہیں تو اسکریٹس جو ہے اس کو لائف لانگ کنٹرگارین ڈیسرچ گروپ نے ایمٹی آئی لیپ میں میڈیا لیپ میں بنایا تھا اور ٹو تھاؤزن سکس کو یہ سوفیر لانچ کیا گیا تھا کیس کے لئے تاکہ اس کو فریلی یوز کر سکیں اب یہ جو سکریچ ہے اس کو پروگرمنگ لنگج کہا جاتا ہے یہ بیسکلی کیس کے لئے بچوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ بچوں کے امائن میں جو آئیڈیا سے وہ یوز کر کے کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی پرفارم کریں یعنی گیم بنائیں اپنے چھوٹے چھوٹے انیمیٹل سٹوریز بنائیں تاکہ بچے بھی یادلے پروگرمنگ سکل سیکھ سکیں اب دیکھیں سکریچ is a پروگرمنگ لنگج ڈیزائن فار دی چیلٹرن تو انہینس دیر کمپیوٹر سکل تاکہ بچے اپنے کمپیوٹر سکل کو آگے لائیں استعمال کریں اٹھنے بڑھ چیلٹرن سٹوریز اینڈ پروجیکس اس طرح کے میں نے آپ کو بتائیا مختلف کامس میں بچے آسانے سے کر سکتے ہیں but how وہ کیسے کریں گے اب بچوں کے لئے اس میں چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا کر دیئے گئے ہیں ہر ایک بلاک اپنا الگ فنکشن پرفارم کرتا ہے ہر ایک بلاک کے پیچھے ایک انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے اور بچہ اس بلاک پر اٹھا کے جب ٹیس کر دیتا ہے تو وہ فنکشن پرفارم ہوتا ہے ڈیفرنٹ فنکشن بچے پرفارم کروا سکتے ہیں بلاک کا استعمال کر کے اچھا اس کلیچ میں یہ چھوٹی سی بلی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کو سپرائٹ کہا جاتا ہے سپرائٹ انیمل بھی ہو سکتا ہے سپرائٹ کوئی ہیومن بھی ہو سکتا ہے سپرائٹ کوئی نان لیلنگ تھن جیسے کہ گار ایروپرین ہو سکتے ہیں مطلب جس کے ذریعے آپ فنکشن پرفارم کروا رہے ہیں اس کو سپرائٹ کہا جاتا ہے اچھا آپ یہ جو سکریچ ہیں اس کے کچھ اہل فیچرز بھی ہیں وہ کیا ہیں سب سے بڑی فیچرز سب سے بڑی جو اس کی فیچرز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلی جو فری ایویلیبل ہے مطلب نو کاسٹ کوئی پیمر دے پیمر دے آپ پی کرنا نہیں پڑتا مطلب فری میں انٹرنیٹ کا گولتہ باونڈوڈ کر کے اس کو انسٹال کر کے ایوز کر سکتے ہیں بچے آسانی سے اس کو سمجھ پاتے ہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کو ایوز کر سکتے ہیں تھرڈ بانیز انکریز سٹوننٹ انٹرسٹ ان پروگرمینگ بای پروائیڈن گرافیکل انوائرمنٹ یہ چھوٹے بچوں کو بچوں کے لئے گرافیکل انوائرمنٹ کوائیڈ کر کے دیتا ہے گرافیکل لیٹ فارم دیتا ہے جس میں بچے جو پہلے ہیں آسانی سے اپنے سکی کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے گیم بنا سکتے ہیں اچھا اب دل کی شروع کے سنایٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کمپوٹر کو سمجھانے کے لئے کوڈنگ کرنی ہوتی اب کسی سکریچ میں کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کوڈنگ کی جگہ بلاگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے بلاگ اٹھا کے ڈریک اڈڈ راپ کرنا ہوتا ہے ہر ایک انسٹرکشن کے لئے ایک بلاگ یہاں ہے موجود ہے آپ نے اس بلاگ کو کیا کرنا ہے ڈریک کر کے سلی پر بیس کرنا ہے سو آج کیلئے اتنا کافی ہے آپ لوگ سکریچ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے نیکس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو لے کے سکریچ کے طرف جاتا ہوں گا ہاں آپ تکٹیکلی پروگرامنگ کر کے دیکھیں گے سیکھیں گے کہ کس طرح کیسے سکریچ میں پروگرامنگ کیا جاتا ہے سو اتنا خیال لکھیں اللہ حافظ